بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کی دنیا پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام نجی تعلیمی داروں کی نمائندہ تنظیموں اور وزیر تعلیم شفقت محمود کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا کہا گیا ہے اور کیا گیارہ جنوری کو پھر سے سکول کھلنے والے ہیں یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں ناظرین کرام وزیر تعلیم شفقت محمود نے نجی تعلیمی اداروں کی نمائندہ تنظیموں سے ملاقات کے دوران چار جنوری تک کا وقت مانگ لیا ہے اس دوران ان کا کہنا تھا کہ چار جنوری کو وزیرہ تعلیم اور ان سی او سی کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزارات صحت کی تجاویز کے بغیر تعلیمی ادارے نہیں کھول سکتے بچوں استادزہ اور سطاف سمیت سب کی صحت کو دیکھنا ہوگا وزارات صحت کی بریفنگ پر تعلیم ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ نجی تعلیم اداروں کی مشکلات کا دراک ہے نجی تعلیم اداروں کو پیکج بھی دے رہے ہیں ناظرین کرام وزیر تعلیم شفقت محمود سے نجی تعلیم اداروں کی نمائندہ تعظیموں نے ملاقات کی لیکن اس دوران نجی ادارے گیارہ جنوری کو کھولنے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا دوسری جانب نجی ٹی وی کے پروگرام میں ایک افتگو کرتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہر شہ تبدیل ہو گئی تعلیم ادارے، نفاتر، سناعتیں اور مارکیٹیں بند رہی ہیں کرونا کے باعث اکول حاضری کے بجائے آن لائن نظام پر جانا پڑا یک سا تعلیم انیسا ملک بھر کے لیے مصبت قدم ہوگا اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یک سا تعلیم انیسا مادل بن جائے انہوں نے کہا کہ آن لائن نظام پر آنے کے بعد بشتہ شہروں میں طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے ناظرین اکرام سیاسی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود مخالفین پر برس پڑے اور کہا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل ختم ہو چکا ہے پی ڈی ایم کا مستقبل لہو جلسے کے بعد ڈوبتا نظر آیا پی ڈی ایم کا کاروبار چلتا رہے گا لیکن بیچ میں جان نہیں ہوگی دوستو آپ چار جنوری کو ہونے والے اجلاس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے اس چینل آپ کی دنیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو دوبا کر آل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ